آززباللہ خیلصہ کے باللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جھوٹ کا ایک مسئلہ جھوٹ بات کرنے سے کیا اس کے انجام ہو سکتے ماشاءاللہ کا بہت 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 سواد ہے جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہوتا ہے آخرت کے لئے ہر سے بھی دنیا بھی ہر سے جی جی الحمدللہ بے شک الحمدللہ کفو سلام علی عباد الذین استفعان مباد اعوذ باللہ السبیل علی من الشیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقول لما تسیفوا لسینتكم الكذب حاذا حلال و حاذا حرام لتفتروا علی اللہ الكذب ان الذین يفترون علی اللہ الكذب لای فلعون مطاعون قلیل ودهم عذاب علیم یہ میں آپ سامنے سور نحل یہ آیت نبر ایک سوال ایک سوال ایک سوال کرام جی الحمدللہ اس میں اللہ ربن کہا جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی نبینا پر یہ نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے جھوٹ کی بات ہو رہی ہے اور اس طرح تم اللہ پر جھوٹ گڑتے ہو افترہ کرنے لگتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ جو لوگ گڑتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے کرمیاں میں جو ہوتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے کامیاب نہیں ہوتے وہ لوگاں اور ایسے جو جھوٹ کا فائدہ ہے وہ تھوڑا سا ہے جو جو فائدہ ہے تھوڑا سا ہے اور ان کے لئے مگر دردناک عذاب ہے جھوٹ بولنے والا بات ہو رہی ہے جھوٹ میں اگر آدھی بہت جائے چیز حرام ہے تو بھی اس کی پکڑ ہو گئی اور اس کا ٹکانہ کیا بتایا جا دوزخ دردناک عذاب تو اس لئے جھوٹ بولنے سے بتنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری مسلم شریف کی روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شب جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باتے ہیں تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جھوٹ بولنے کا کتہ بڑا نقصان ہے اس کا انجام کیا ہے جہنم ہے ہے نا آپ بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں مزاق میں پہ جھوٹ لیتے ہیں مزاق میں کمیڑ کناتے ہیں 50 سال زندگی رہے 45 سال جھوٹ بولتے ہیں 10 سال نکال دو چھوٹے بچے 7 سال سے بچے 6 سال سے شروع کریں جھوٹ بات کرنا کیا ماں باب شکھاتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں دیکھیں مزاق میں بھی جھوٹ بولنا آرام ہے مزاق میں بھی جھوٹ بولنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے وہ دعوت کی روایت حدیث نمبر چار ہجار نو سو نووت اللہ کے نمی حکمات ہے اس شخص کے لئے ہلاکت ہے بربادی ہے اس کے لئے جو لوگوں کو کوئی جھوٹ بات بولے پاین کریں تاکہ لوگ ہسیں انہیں ہسانے کے لئے جھوٹ بولتا آج بھی تو اس کے لئے بربادی ہے اس کے لئے ہلاکت اس کے لئے ہلاکت دو مرتبہ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی کہ رہے ہیں اس کے لئے ہلاکت ہے دوسری مرتبہ دو بار کہ رہے ہیں بربادی ہے اس کے لئے تباہی بربادی ہے اور جو جھوٹ جو بولتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بولتے بولتے دنیا سے چلے گا بولتے بولتے دنیا سے رقصت ہو گیا تو اللہ کے نزدے جھوٹا لکھا جاتا ہے اگر سچ بولتا ہے تو سچا لکھا جاتا ہے جھوٹ بہت بڑے رخصان ہے اور جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ ہے ساری برائیوں کی جڑ ہے تو اس لئے جھوٹ آج بہت عام ہو گیا ہے مجید میں جو امام سے جھوٹ بولا جاتا ہے امام بیجو اور مسلم جھوٹ بولتا ہے ایسی ہو گیا یہاں جاتا ہے جھوٹ ہر جگہ بولا جاتا ہے اللہ کے گھر میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے گھر کبھی عدو اعترم نہیں کرتے تو اس لئے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سچ بولنا چاہیے اپنے آپ کو اپنے اہل ایال کو بھی بچوں کو دوست حباب کو سب کو نصیت کرنے گی بھئی جھوٹ نہ کو بولو جھوٹ بولنے میں جو ہے بہت بڑا نقصان بھی ہے دنیا اعتبار سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے اس کا بہت سخت عذاب ہے تلی نظام ہے اس لئے اس لئے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بول سوٹ پیل کر رہے ہیں اور جھوٹ بولنے سے بچانی کی توفیق اس لئے اس لئے